اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے بھئی شرعہ میں گزشتہ سبق میں کلیات خمسہ کا بیان شروع ہوا تھا اور آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ منطق کا موضوع جو ہیں وہ معرف اور حجت ہیں معرف وہ معلوم تصورات جو ہمیں مجھول تک پہنچائیں اور حجت جو ہے وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں مجھول تصدیق تک پہنچائیں تو معلوم تصورات ہمیں مجھول تصور تک پہنچاتے ہیں اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ معلوم تصور جو ہمیں مجھول تک پہنچائیں ان کا کلی ہونا ضروری ہے کتاب کے شروع میں شارح نے بھی آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ یہ جو کلیات ہیں یہ کاسب بھی ہیں اور مقتصب بھی یعنی ان کے ذریعے دوسری کلی کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے تو یہ کاسب بھی ہوئی کہ ان کے ذریعے دوسری کلی کو حاصل کیا جاتا ہے اور مقتصب بھی ہوئیں کہ ان کو حاصل کیا جاتا ہے تو کلی کے در یہ کلی حاصل ہوگی تو حاصل کرنے والی جو ہے وہ ہے کاسب اور جس کو حاصل کیا جائے گا وہ ہے مقتصب تو کاسب وہ بھی کلی ہوتی ہے اور مقتصب بھی کلی ہوتی ہے جوزی نہ کاسب ہے اور نہ مقتصب ہے بھئی مقتصب ہے تو لہٰذا معارف بھی صرف کلیات ہوں گی اس لئے کلیات کی بہت شروع کیے انہوں نے اور آپ کو بتلایا کہ ایک کلی ہوتی ہے اور ایک جوزی جوزی وہ ہے جو کسیرین پر صادق نہ آئے کلی وہ ہے جو کسیرین پر صادق آئے بھئی اس کے بعد اب کلیات خمسہ کا بیان انہوں نے شروع کیا تھا کیونکہ تعریف جو ہے وہ انہی کلیات خمسہ کے ذریعے کی جاتی ہے تعریف کبھی جنس کے ذریعے کی جاتی ہے کبھی نوع فصل خاصہ اور عرض عام کے ذریعے تو یہ کلیات خمسہ اس لئے انہوں نے بیان شروع کیا کیونکہ تعریف انہی کے ذریعے کی جاتی ہے یعنی معارف یہی ہوتی ہیں یہی کلیات کیا ہوتی ہیں معارف ہوتی ہیں لہذا معارف کو جاننے کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے اور کل پھر ہم نے ان کے بارے میں مختصنا پڑا تھا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کلی دو قسم پر ہے یا وہ ذاتی ہوگی یا عرضی کلی ذاتی وہ ہے جو اپنے افراد کی عین حقیقت ہو یا حقیقت کا جوز ہو اگر عین حقیقت ہے کلی ذاتی تو اس کو نوع کہتے ہیں اور اگر حقیقت کا جوز ہے تو پھر وہ مختلف حقیقتوں کے افراد کے درمیان مشترک ہوگی یا ایک ہی حقیقت کے افراد پر بولی جائے گی اگر کلی ذاتی اپنے افراد کی حقیقت کا جوز ہے اور مختلف حقیقتوں کے افراد پر صادق آتی ہے تو اس کو جنس کہتے ہیں اور اگر کلی ذاتی اپنے افراد کی حقیقت کا جوز ہے اور ایک ہی حقیقت والے افراد پر بولی جاتی ہے تو اس کو فصل کہتے ہیں بھئی فصل اور کل عرضی وہ ہوتی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور کل عرضی اگر پھر وہ ایک ہی حقیقت کے افراد پر بولی جائے تو اس کو خاصہ کہتے ہیں اور اگر مختلف حقیقتوں والے افراد پر بولی جائے ان پر صادق آئے تو اس کو عرض عام کہتے ہیں عرض عام اس کے بعد میں نے ماہوا اور ایوشین کا بھی مختصر بیان کیا تھا یہ منطق والوں کی استعلاح ہے یہ ماہوا اور ایوشین ہوا کے ذریعے وہ سوال کرتے ہیں اور مخصوص سوال ہوتا ہے ماہوا کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کو طلب کیا جاتا ہے جب منطقی آپ سے سوال ماہوا کے ساتھ کرے تو آپ کو جواب میں کلی ذاتی ذکر کرنا پڑے گی کیونکہ کلی ذاتی وہ ہے جو اپنے افراد کی پوری حقیقت ہے یا حقیقت کا جز ہے لہٰذا ماہوا کے ذریعے وہ ایک چیز کا سوال کرے گا یا متعدد چیزوں کا اگر ایک ہی چیز کا سوال کرتا ہے تو وہ چیز جوزی ہوگی یا کلی اگر جوزی ہے مثلا زیدن ماہوا تو پھر جواب میں نوع آئے گی اے انسانن اور اگر وہ ایک ہی چیز کا سوال کرتا ہے ماہوا کے ذریعے اور وہ چیز کلی ہے جیسے الانسان ماہوا تو جواب میں حد تام آئے گی بھئی اور اگر وہ متعدد چیزوں کا سوال کرتا ہے تو پھر وہ بھی دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ متفق الحقیقت ہوں گی وہ چیزیں یا مختلف الحقیقت اگر متفق الحقیقت ہیں وہ چیزیں تو پھر بھی جواب میں نوع آئے گی جیسے زیدن و بکرن و خالدن ماہم یہ کیا ہیں تو آپ جواب میں کہیں گے انسانن یہ کیا ہیں انسان تو جواب میں نوع آئے گی بھئی اور اگر مختلف الحقیقت متعدد چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے ماہوا کے ذریعے جیسے تو جواب میں جن سائے گی بھئی جبکہ ایوشین ہوا اس کے ذریعے کسی ایسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے جو ایک چیز کو دوسری چیزوں سے جدہ کر دے ممتاز کر دے اور اس کے ذریعے ذاتی کو بھی طلب کیا جاتا ہے اور عرضی کو بھی بھئی لہذا اگر سوال کی ایوشین ہوا کے ذریعے ہو اور ذاتی کو طلب کیا جائے تو جواب میں فصل آئے گی مثلا آپ کسی سے پوچھتے ہیں الانسان ایوشین ہوا فی ذاتی ہی انسان کیا چیز ہے اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھا ذاتی آپ نے طلب کی ذات کے اعتبار سے پوچھا الانسان ایوشین ہوا فی ذاتی ہی تو جواب میں ایسی چیز ذکر کرو جو انسان کو دوسری چیزوں سے جدہ کر دے اور ذات کے اندر داخل ہو اور وہ کیا ہے فصل ہے تو جواب میں آپ کہیں گے ناتقن بھئی کیونکہ ناتق کیا ہے کلی ذات کے اعتبار سے سوال کیا تو جواب میں ذاتی آئے گی اور ایسی ذاتی اس کو جو دوسری حقیقتوں سے جدہ کر دے اور ناتق ایسی کلی ذاتی ہے جو انسان کو دوسری حقیقتوں سے جدہ کر دیتی ہے اور اگر ایوشین ہوا کے ذریعے کسی عرضی کو طلب کیا جائے تو جواب میں خاصہ آئے گا جیسے پوچھا جائے الانسان ایوشین ہوا فی عرضی ہی دیکھا انسان کے بارے میں پوچھا ایوشین کے ذریعے اور عرضی کو طلب کیا جا رہا ہے تو ایسی کلی عرضی جواب میں آئے گی جو اس کو دوسری چیزوں سے جدہ کر دے دوسری حقیقتوں سے اور وہ کیا ہے زاہکن تو جواب میں آپ کہیں گے زاہکن کیا لانسانو زاہکن یا آپ کہیں گے قابل للعلمین جس میں علم کی قابلیت ہے علم کی صلاحیت ہے یا کوئی ایسی صفت ذکر کریں گے جو صرف انسان میں پائی جاتی ہے کسی اور میں نہیں پائی جاتی اس کے بعد ان کی وجہ حسر بھی میں نے ذکر کی تھی بھئی وجہ حسر کہ کلی اپنے افراد کی عین ماہیت ہوگی یا ماہیت کا جز ہوگی یا ماہیت سے خارج ہوگی اگر کلی اپنے افراد کی عین ماہیت ہے تو اس کو نوع کہتے ہیں اور اگر کلی اپنے افراد کی ماہیت کا جز ہے تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں کہ وہ پھر متفق الحقیقت افراد پر بولی جائے گی یا مختلف الحقیقت پر اگر وہ متفق الحقیقت افراد پر بولی جاتی ہے تو وہ فصل ہے اور اگر وہ مختلف الحقیقت افراد پر بولی جاتی ہے تو وہ جنس ہے اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے تو وہ بھی دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ متفق الحقیقت افراد پر بولی جائے گی یا مختلف الحقیقت افراد پر اگر متفق الحقیقت افراد پر بولی جائے تو وہ خاصہ ہے اور اگر مختلف الحقیقت افراد پر بولی جائے تو وہ عرز عام ہے اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ماہوا کے جواب میں نوع بھی آتی ہے جنس بھی آتی ہے اور حد تام بھی آتی ہے حد تام یعنی جامع مانع تعریف اور جبکہ ایو شین ہوا اگر اس کے ذریعے ذاتی کو پوچھا جائے تو جواب میں فصل آئے گی اور اگر اس کے ذریعے عرضی کو پوچھا جائے تو جواب میں خاصہ آئے گا اور عرض عام یہ نما ہوا کے جواب میں آتا ہے اور نا ایو شین ہوا کے جواب میں اب آگے دیکھئے آج کا سبق بھئی کہتے ہیں یہاں یہ شارح ایک احتراز کا جواب دے رہے ہیں مثلا کوئی احتراز کرنے والا کہتا ہے کہ آپ نے کلیات کو پانچ قسموں میں بند کیا جنس نو فصل خاصہ اور عرض عام حالانکہ کلی کی اور بھی قسمیں ہیں باز بھئی ان کو آپ نے ذکر نہیں کیا تو یہ آپ کی تعریف جامع نہیں مثلا لا شے لا وجود اور لا ممکن لا شے جو شے نہیں ہے بھئی دیکھو شے کی نقیز اور وجود کی نقیز کیا ہے لا وجود اور ممکن کی نقیز کیا ہے لا ممکن بھئی تو لا شے لا وجود اور لا ممکن ان کو آپ کی تعریف شامل نہیں آپ نے تو پانچ قسمیں بنا دیں لیکن لا شے لا ممکن اور لا وجود ان میں کسی کے اندر بھی داخل نہیں تو دیکھا کلی کی پانچ قسمیں نہیں ہونی چاہیئے تھی بلکہ چھے قسمیں ہونی چاہیئے تھی یا یوں کہیں زائد قسمیں ہونی چاہیئے تھی تو کلی کی کچھ قسمیں ہیں جو آپ نے جو تقسیم کی اس کے اندر داخل نہیں لہٰذا آپ کی یہ پانچ قسمیں بنانا صحیح نہیں احتراز سمجھ میں آیا؟ جواب شارح دینے لگے ہیں لیکن جواب سے پہلے دو تین چیزیں ذرا سمجھ لیں بھئی یاد رکھو یہ جو وجود ہے وجود یہ تین قسم پر ہے ایک وجود خارجی ایک وجود ذہنی اور ایک وجود نفس الامری بھئی نفس الامر وجود خارجی کہ خارج میں کسی چیز کا وجود ہو جیسے یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے خارج میں اس کا وجود ہے آپ کی اپنی ذات کیا ہے؟ خارج میں آپ کا وجود ہے یہ مسجد ہے دیکھو خارج میں اس کا وجود ہے یہ درخت ہے یہ پہاڑ ہیں یہ جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے خارج میں ان سب کا وجود ہے یہ کیا ہے؟ وجود خارجی جس چیز کا بھی خارج میں وجود ہے وہ وجود خارجی ہے بھئی اور ایک ہے وجود ذہنی ذہن میں ایک چیز کا جو وجود ہو بھئی مثلا دیکھو میرے سامنے یہ کتاب موجود ہے تو اس کتاب کی صورت میرے ذہن میں بھی آگئی بھئی آپ بھی اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں دیکھو آپ کے ذہن میں بھی اس کتاب کی صورت آگئی تو یہ ہے وجود ذہنی بھئی جو کسی چیز کی صورت ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہے وجود ذہنی ہے ذہن میں اس کا وجود ہے بھئی یا جیسے آپ کا ایک ساتھی ہے عبداللہ آپ اس کو جانتے ہیں میں نے جیسے ہی کہا عبداللہ آپ کے ذہن میں فوراں اس کی صورت آگئی یہ کیا ہے وجود ذہنی وہ جو عبداللہ خارج میں موجود ہے وہ ہے وجود خارجی اور وہ جو ذہن میں آپ کے آیا وہ ہے وجود ذہنی تو ہمارے ذہن میں کسی بھی چیز کی جو بھی صورت آتی ہے وہ اس کا وجود ذہنی ہے بات سمجھ میں آگئی وجود خارجی اور وجود ذہنی اور یہ وجود خارجی اور وجود ذہنی ان کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے توجہ ہے وجود خارجی اور وجود ذہنی میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے یعنی جو بھی وجود خارجی ہو اس کا ذہن میں ہونا ضروری نہیں اور اسی طرح جو بھی وجود ذہنی ہو اس کا خارج میں ہونا ضروری نہیں وجود خارجی ہو اور ذہن میں نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات خارج میں موجود ہے لیکن ہمارے ذہن میں نہیں اللہ کی ذات کو ہم علامتوں کے ذریعے تو پہچانتے ہیں لیکن اللہ کی ذات کی وجود ذہنی نہیں اللہ کی ذات کی ہمیں حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے بھئی ایک چیز کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کی صورت پھر ذہن میں آتی ہے اللہ کی ذات کو ہم نے دیکھا ہی نہیں تو وجود خارجی تو ہے لیکن وجود ذہنی نہیں ہے تو اللہ کی ذات کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے بھئی اور اللہ کی ذات کو ان آنکھوں کے ذریعے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ان آنکھوں میں طاقت ہی نہیں ہے اس ذات کو دیکھنے کی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارِ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ یہ آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتیں کیونکہ یہ آنکھیں فانی ہیں فانہ ہونے والی ہیں تو اللہ کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں ہوا اور ہمیں اللہ کی ذات کی حقیقت کا بھی پتہ نہیں ہے لہٰذا اللہ کی ذات کے لیے وجود خارجی تو ہے لیکن وجود ذہنی نہیں ہے کیونکہ نہ ہم نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے اور نہ ہمیں اللہ کی ذات کی حقیقت کا پتہ ہے کسی چیز کو دیکھا ہو یا اس کی حقیقت کا پتہ ہو تب ہی ذہن میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا تصور کر سکتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اللہ تعالی کی ذات کے لیے وجود خارجی تو ہے لیکن وجود ذہنی نہیں کیونکہ ہم اللہ کی ذات کی حقیقت سے واقف نہیں ہاں ہم علامتوں کے ذریعے اور دلائل کے ذریعے اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں یہ حسین و جمیل نظام جو چل رہا ہے کائنات کا خود بخود نہیں ہو سکتا یقیناً اس کو کوئی بنانے والی اور کوئی چلانے والی ذات موجود ہے تو اللہ کی ذات کیلئے وجود خارجی تو ہے لیکن وجود ذہنی یہاں نہیں تو دیکھو وجود خارجی پایا گیا اور اس کے لئے وجود ذہنی نہیں ہے اور کبھی وجود ذہنی ہوتا ہے لیکن اس کا وجود خارجی نہیں ہوتا مثلاً آپ فرض کر لیں فرض کر لیں ایک سونے کا پہاڑ بھئی پورا پہاڑ ہو اور سونے کا بنا ہوا ہو فرض کر لیا دیکھا اب ذہن میں تو وہ پہاڑ کا وجود ہے لیکن خارج میں اس پہاڑ کا وجود نہیں یا ایک اور پہاڑ فرض کریں پورا پہاڑ ہیرے کا بنا ہوا ہو بھئی فرض کر لیا دیکھا یہ پہاڑ ذہن میں تو اس کا وجود ہے لیکن خارج میں اس کا وجود نہیں ہے خارج میں ممکن ہے کہیں ہو لیکن ہمیں کسی کو علمہ نہیں تو یہاں وجود ذہنی تو ہے لیکن وجود خارجی نہیں ہے تو وجود ذہنی اور وجود خارجی میں کونسے نسبت عموم و خصوص من وجہ جہاں بھی ہو وہاں تین مادے ہوتے ہیں دو افتراق کے اور ایک اجتماع کا ایک چیز ہو اس کے لئے صرف وجود خارجی ہو اور وجود ذہنی نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک چیز ہے جس کے لئے وجود ذہنی تو ہے لیکن وجود خارجی نہیں جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کی کہ سونے کا پہاڑ آپ فرض کر لیں اور ایک چیز ہے اس کا وجود خارجی بھی ہے اور وجود ذہنی بھی ہے جیسے آپ آپ اس وقت آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں خارج میں بھی آپ کا وجود اور میرے ذہن میں بھی آپ کا وجود ہے یہ جیسے میرے سامنے یہ کتاب ہے خارج میں بھی اس کا وجود ہے اور آپ لوگوں کے سب کے ذہن میں بھی اس کا وجود ہے یاد رکھو یہ جو وجود خارجی ہوتا ہے اس کو وجود عینی اور وجود اصلی کہتے ہیں وجود خارجی جو ہوتا ہے اس کو وجود عینی اور وجود اصلی کہتے ہیں کہ اصل میں موجود ہے وجود عینی یعنی اس کی ذات اس کی ذات کیا ہے موجود ہے اور جو وجود ذہنی ہوتا ہے اس کو وجود زلی اور مثالی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وجود زلی اور مثال زلن توہ زواب ہے زوا کے ساتھ ہے زلن کا معنی ہے سایا سایا تو یہاں بھی ہمارے ذہن میں کسی چیز کی جو صورت بنتی ہے وہ اس کا یوں سمجھو پرچھائیں یعنی اس کا عکس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کا عکس اس کی صورت ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ذلی اور مثالی یعنی یہ اس کے مثل ہے وہ نہیں ہے اگر بیعین ہی وہی چیز ہوتی تو پہاڑ ذہن میں کہاں آسکتا ہے کہاں پہاڑ اور ذہن تو ہمارا چھوٹا سا ہے تو یہ ذلی اور مثالی ہے یعنی اس کے مثل ہے تفصیل سمجھ میں آگئی وجود ذہنی اور وجود خارجی اب وجود نفس الامر ہی کو سمجھ لیں بھئی نفس الامر نفس الامر امر کا معنی ہے شان اور شع امر کا کیا معنی ہے شان کا معنی ہے حالت امر کا کیا معنی ہے شان یعنی حالت اور شع دونوں معنی آتے ہیں اس کے حالت بھی اور شیع بھی اور نفس کا معنی ہے ذات بھئی نفس العمر میں شیع کا ہونا یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے ایک چیز کا ہونا بات سمجھ میں آرہی نفس العمر کا کیا معنی اپنی ذات کے اعتبار سے ایک شیع کا ہونا جو کسی فرض کرنے والے کے فرض کرنے پر موقوف نہ ہو واقع میں ہو اس کو کہتے ہیں وجود نفس الامری یوں کہہ لیں وجود نفس الامری اور وجود واقعی ایک ہی چیز ہیں وجود نفس الامری اور وجود واقعی ایک ہی چیز ہیں بھئی ایک چیز واقعے میں ہو جس کو سب تسلیم کرتے ہوں اس کو کیا کہیں گے اس کے لئے وجود نفس الامری ہے بھئی جیسے دیکھو سچ اور جھوٹ سچ ایک چیز ہے سب جانتے ہیں سب اس کو مانتے ہیں واقع میں سچ ایک چیز ہے اور واقع میں جھوٹ ایک چیز سچ الگ چیز ہے اور جھوٹ الگ چیز ہے تو سچ الگ چیز ہے اور جھوٹ الگ چیز ہے لیکن کیا آپ نے سچ اور جھوٹ کو دیکھا ہے کس طرح کے وہ ہوتے ہیں کس طرح کی ان کی شکل ہوتی ہے نہیں واقع میں تو سچ اور جھوٹ الگ الگ چیزیں ہیں لیکن خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں کیونکہ سچ یہ مطابقت کا نام ہے آپ کا قول واقع کے مطابق ہو تو کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے مثلا زید کھڑا ہے اور آپ کہتے ہیں زید کھڑا ہے تو آپ کا یہ قول واقعے کے مطابق ہے کیونکہ واقعے میں بھی زید کھڑا ہے اور اگر آپ کا قول واقعے کے مطابق نہیں تو اس کا کیا نام ہے جھوٹ ہے تو سچ وہ تو صرف مطابقت کا نام ہے اور جھوٹ کس کا نام ہے عدم مطابقت کا نام ہے تو خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے جیسے آپ سب جانتے ہیں سچ اچھی چیز ہے سچ بولنا اچھی چیز ہے اور جھوٹ بولنا بری چیز ہے اب دیکھو یہ سچ بولنے کا اچھا ہونا سچ بولنے کا اچھا ہونا یہ واقعے کے مطابق ہے سچ کا اچھا ہونا واقعے کے مطابق ہے تو سچ کا اچھا ہونا یہ نفس العمر میں ہے سچ کا اچھا ہونا نفس العمر میں ہے لیکن خارج میں اس کا وجود نہیں خارج میں آپ نے کبھی سچ کو دیکھا ہے اس کی کیسی شکل ہوتی ہے سچ تو صرف واقعہ کے ساتھ مطابقت کا نام ہے کوئی بات کی جائے اور وہ کیا ہو وہ واقعہ کے مطابق ہو اس کو کہتے ہیں سچ ہے تو وہ تو صرف مطابقت کا نام ہے یاد رکھو یہ جو مصدر ہوتا ہے اس کا وجود خارجی نہیں ہوتا توجہ ہے مصدر جو ہوتا ہے مصدر اس کا وجود خارجی نہیں ہوتا جیسے کھانا پینا سونا جاگنا بھاگنا بیٹھنا اٹھنا یہ مصدر ہیں ان کا خارج میں وجود نہیں مصدر ایک صفت ہے ایک معنی ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زاربہ زیدن زید نے پٹائی کی تو دیکھو یہ زرب زید کی صفت ہے یہ زرب کسی کی صفت ہوتی ہے زاربہ زیدن معلوم ہوا یہ زرب کس کی صفت ہے زید کی شریبہ عمرون عمر نے پیا معلوم ہوا شرب کس کی صفت ہے عمر کے صفت ہے یا اسی طرح قال بکرون یہ قول کس کی صفت ہے بکر کے صفت تو یہ جو مصدر ہوتا ہے یہ کسی کی صفت ہوتی ہے مصدر ایک معنی کا نام ہے خارج میں اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں خارج میں آپ کو کبھی بھاگنا یا دوڑنا نظر نہیں آئے گا کیونکہ خارج میں اس کا وجود ہی نہیں ہے آپ کہیں گے ہمیں تو نظر آتا ہے ساتھی دوڑ رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھنا یہ مصدر نہیں ہے مصدر تو ہے دوڑنا اس دوڑنے سے جو حیعت اور جو صورت حاصل ہو رہی ہے آپ کو خارج میں وہ نظر آ رہی ہے تو اس دوڑنے سے کیا حالت حاصل ہوئی؟ دوڑ کیا حاصل ہوئی؟ دوڑ خارج میں آپ کو دوڑ نظر آ رہی ہے یہ حاصل بالمصدر ہے یہ کیا ہے؟ حاصل بالمصدر مصدر کی وجہ سے جو صورت حاصل ہو رہی ہے آپ کو وہ نظر آ رہی ہے اسی طرح ہنسنا ہنسنا یہ مستر ہے اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے خارج میں آپ کو ہنسنا نظر نہیں آتا ہاں اس ہنسنے سے جو حالت حاصل ہوتی ہے یعنی ہنسی وہ آپ کو نظر آتی ہے تو خارج میں آپ کو ہنسی نظر آتی ہے ہنسنا نظر نہیں آتا یا بیٹھنا جیسے بیٹھنا بیٹھنا مستر ہے مستر کا خارج میں وجود نہیں ہاں بیٹھنے سے آپ کو بیٹھنے کی حالت نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے حاصل بالمستر ہے تو خارج میں ہمیں جو بھی نظر آتا ہے وہ دراصل کیا ہوتی ہے حاصل بالمستر ہوتا ہے مستر کا خارج میں وجود نہیں ہوتا مصدر صفت کا نام ہے خارج میں اس کا آپ کو وجود ہے یعنی کہ آپ کو نظر آئے ہاں اس مصدر سے جو کیفیت اور جو حالت حاصل ہوتی ہے آپ کو وہ خارج میں نظر آتی ہے تو دیکھو سچ کا اچھا ہونا یہ کیا ہے مصدر ہے اور جھوٹ کا برا ہونا یہ کیا ہے مصدر ہے اور مصدر کا خارج میں وجود ہے مصدر کا تو خارج میں وجود ہی نہیں ہے لہذا آپ کو خارج میں کبھی سچ کا اچھا ہونا نظر نہیں آئے گا ہاں اس سے جو کیفیت کوئی حاصل ہو وہ آپ کو نظر آ سکتی ہے کسی کو سچ سے کیا ہو رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے اور کسی کو جھوٹ سے کیا ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے تو کیفیت یا حالت تو آپ کو تو نظر آ سکتی ہے لیکن خود سچ بولنا سچ کا اچھا ہونا یا جھوٹ کا برا ہونا نظر نہیں یا جیسے اور دیکھ لو سورج نکلتا ہے تو دن ہو جاتا ہے سورج نکلتا ہے تو تو سورج کا نکلنا سورج جب ہی نکلتا ہے کیا ہوتا ہے دن ہوتا ہے تو ان دونوں کے درمیان ملازمت ہے یعنی جیسے ہی سورت نکلے گا کیا ہوگی دن ہوگا اور دن تب ہی ہوگا جب کیا نکلے گا سورت جب نکلے گا دن ہوگا اور دن تب ہی ہوگا جب کیا ہوگا تو دونوں ایک بستے کے ساتھ لازم ہیں کیا ہیں لازم ہیں ان میں ملازمت ہے لازم ہے لیکن یہ ہمیں خارج میں دکھائی نہیں دیتی کیونکہ لازم ہونا یہ کیا ہے مصدر ہے یہ کیا ہے مصدر اور مصدر کا وجود خارجی نہیں ہوتا ہاں اس سے جو کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ تو ہمیں نظر آتی ہے لیکن خود مصدر ہمیں نظر نہیں آتا نفس الامر اور واقعے کا ایک معنی نفس الامر میں ایک چیز ہے مطلب واقعے میں ایک چیز ہے ذرا نسبتیں سمجھ لو پھر شاید اور وضاحت ہو جائے آپ کے لئے دیکھو ایک ہے وجود خارجی اور ایک ہے وجود نفس الامری نفس الامر میں ایک چیز ہے یعنی واقعے میں ہے اور ایک کیا ہے وجود خارجی ان میں عموم و خصوص متلقی نسبت ہے جو بھی وجود خارجی ہے وہ وجود نفس الامری ضرور ہے نفس الامر میں بھی اس کا زید آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا خارج میں وجود تو نفس الامر میں بھی زید کا وجود ہے یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے اس کتاب کا خارج میں وجود ہے تو نفس الامر میں بھی اس کتاب کا وجود ہے یعنی واقعے میں یہ کتاب کیا ہے موجود ہے توجہ ہے نفس الامر اور واقعے کا ایک معنی ہے واقعے کو خارج کے معنی میں نہ سمجھنا واقعہ کس کے مترادف ہے نفس الامر کے جب ہم کہیں یہ واقعے میں ایسا ہے معنی کیا ہے نفس الامر میں ایسا ہے خارج کی بات نہ کرنا ہاں خارج اور نفس الامر میں عموم و خصوص متلق کی نسبت ہے جو بھی خارج میں ہے چیز جس چیز کا وجود ہے نفس العمر میں بھی اس کا وجود ہے جیسے میں نے مثال دی کہ زید آپ کا ایک ساتھی ہے یا جیسے آپ ہیں خارج میں آپ کا وجود ہے تو ہم کہیں گے نفس العمر میں آپ کا وجود ہے لیکن جو بھی چیز نفس العمر میں ہو اس کا خارج میں ہونا ضروری نہیں دیکھو سچ کا اچھا ہونا نفس العمر میں کیا ہے اچھا ہے تو سچ کا اچھا ہونا نفس العمر میں ہے یا نہیں نفس العمر میں ہے اور خارج میں اس کا وجود نہیں یا جھوٹ کا برا ہونا نفس العمر میں ایسا ہی ہے لیکن خارج میں اس کا الگ کوئی وجود نہیں تو نفس العمر میں تو یہ ہے نفس العمر میں کیا سچ کیا ہے سچ کا اچھا ہونا نفس العمر میں ہے تو نفس نفس العمر اور خارج میں کونسے نسبات عموم و خصوص مطلقی جو بھی چیز خارج میں ہے وہ نفس العمر میں بھی ہے لیکن جو چیز نفس العمر میں ہو اس کا خارج میں ہونا ضروری نہیں ہے یاد رکھو جو چیز نفس العمر میں ہوتی ہے نفس العمر میں ایک چیز کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی فرض کرنے والے کے فرض کرنے پر موقوف نہیں ہے ایک چیز ہے فرض کریں تو ہے فرض نہ کریں تو نہیں ہے آپ نے ابھی سونے کا پہاڑ فرض کیا تو اس کا وجود ہے فرض نہیں کیا تو اس کا کوئی وجود نہیں تو دیکھا یہ فرض فارز پر موقوف ہے فرض فارز فرض کرنے والا دیکھو سونے کا پہاڑ اس کا وجود فرض فارز پر موقوف ہے آپ فرض کریں گے تو اس کا وجود ہے فرض نہیں کریں گے تو اس کا وجود نہیں ایک اور مثال فرض کرو ایک آدمی کو فرض کرو جس کے کندے پر دو سر لگے ہوئے ہیں دو سر لگے ہیں فرض کر لیا دیکھا دو سروں والا انسان آپ نے فرض کر لیا یہ آپ کے فرض پر موقوف ہے فرض کیا تو اس کا ذہن میں وجود ہے وجود ذہنی ہے اس کا لیکن خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں تو یہ آپ کے فرض کرنے پر موقوف ہے آپ فرض کریں گے تو دوسروں والا انسان ہے آپ فرض نہیں کریں گے تو کوئی دوسروں والا انسان موجود نہیں یا اور مثال لے لو آپ فرض کر لیں چار کا عدد ذہن میں اور چار جفت ہے یا تاق ہے جفت ہے اس کے جوڑے بنتے ہیں تو چار جفت ہے لیکن آپ ذرا ذہن میں تصور کرو ایسا چار جو تاق ہو فرض کر لیا ایسا چار فرض کرو جو کیا ہو تاق ہو آپ نے فرض کر لیا لیکن کیا واقع میں ایسا چار ہے جو جفت نہ ہو اور تاق ہو نہیں یہ آپ نے ایک اپنی طرف سے ایک جھوٹی چیز فرض کر لی ایسا چار جو کیا ہے تاق ہے تو یہ فرض فارس پر موقوف ہے آپ نے فرض کیا تو وجود ہے آپ نے فرض نہیں کیا تو وجود بھی بات سمجھ میں آرہی یا پانچ کو فرض کر لو پانچ تاق ہے یا جفت ہے لیکن آپ ایسا پانچ فرض کرو جو جفت ہو جو کیا ہو فرض کر لیا دیکھو آپ ایسا پانچ جو جفت ہو یہ آپ کے فرض کرنے پر موقوف ہے آپ نے فرض کیا تو آپ کے ذہن میں موجود ہے آپ فرض نہیں کریں گے تو واقع میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے تو جو چیز نفس العمر میں اور واقع میں ہوتی ہے وہ کسی فرض کرنے والے کے فرض کرنے پر موقوف نہیں ہوتی کوئی فرض کرے یا نہ کرے واقع میں ایسا ہی ہے جیسے سچ کا اچھا ہونا اس کو دیکھو سب تسلیم کرتے ہیں اور یہ کسی فرض کرنے والے کے فرض کرنے پر موقوف نہیں کہ وہ فرض کرے گا تو سچ اچھا ہوگا وہ فرض نہیں کرے گا تو سچ اچھا نہیں ہوگا بلکہ واقع میں سچ کیا ہے اچھا ہے یہ کسی فرض کرنے والے پر اس کا وجود موقوف نہیں ہے تو ہم کہیں گے نفس الامر میں سچ اچھی چیز ہے ہم کہیں گے نفس الامر میں جھوٹ بری چیز ہے وجود نفس الامری وہ کسی فرض کرنے والے کے فرض کرنے پر موقوف نہیں ہوتی کچھ چیزیں میں نے مثالیں ذکر کی جن کو آپ نے فرض کیا تو وہ ذہن میں ہیں اگر فرض نہیں کیا تو ان کا کوئی وجود نہیں لیکن نفس الامر میں جو چیزیں ہوتی ہیں چاہے ان کا وجود خارجی ہو یا وجود خارجی نہ ہو وہ نفس الامری ہیں یعنی واقعی ہیں واقعے میں ایسا ہی ہے ان کو کیا کہتے ہیں نفس الامری یعنی واقعے میں ایسا ہے واقعے میں سچ کیا ہے اچھا ہے واقعے میں جھوٹ کیا ہے برا ہے یہ کسی فرض کرنے والے کے فرض کرنے پر موقوف نہیں کہ وہ فرض کرے گا تو اچھا ہے فرض نہیں کرے گا تو اچھا نہیں لیکن ایسا چار فرض کرنا جو تاق ہو وہ فرض فارس پر موقوف ہے کوئی فرض کرنے والا فرض کرے گا تو اس کے ذہن میں وجود ہے ورنہ اس کا نفس الامر میں کوئی وجود نہیں تو ایک ہے وجود خارجی جو خارج میں چیزوں کا وجود ایک ہے وجود ذہنی ذہن میں جو چیزوں کا وجود اور ایک ہے وجود نفس الامری نفس الامر میں جو چیزوں کا وجود ہے اور نسبت میں بیان کر رہا تھا کہ وجود خارجی اور وجود نفس الامری میں کون سے نسبت ہے یہ یوں کہو خارج اور نفس الامر میں خارج اور نفس الامر میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے جو بھی چیز خارج میں ہے وہ نفس العمر میں ہے لیکن جو بھی چیز نفس العمر میں ہو اس کا خارج میں ہونا ضروری نہیں جیسے سچ کا اچھا ہونا نفس العمر میں ہے لیکن خارج میں اس کا کوئی الگ وجود نہیں جھوٹ کا برا ہونا یہ نفس العمر میں ہے لیکن خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور دوسرا ہے وجود ذہنی وجود ذہنی اور وجود نفس العمری کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے ان دونوں کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے یعنی جو بھی نفس العمر میں ہو اس کے لئے وجود ذہنی ضروری نہیں اور جو بھی ذہن میں ہو وجود اس کا نفس العمر میں وجود ضروری نہیں اور کبھی دونوں ہوں گے ذہن میں بھی وجود ہوگا اور نفس العمر میں بھی وجود ہوگا توجہ ہے کونسی نسبت وجود ذہنی اور وجود نفس الامری میں عموم خصوص من وجہ عموم خصوص من وجہ جو بھی چیز نفس الامر میں ہو اس کا وجود ذہنی ضروری نہیں اور جس چیز کا وجود ذہنی ہو اس کا وجود نفس الامری ضروری نہیں اور کبھی دونوں ہوں گے وجود نفس الامری بھی ہوگا اور وجود ذہنی بھی ہوگا دیکھو ایک چیز ہے جو نفس الامر میں تو موجود ہے لیکن ذہن میں موجود نہیں جیسے اللہ تعالی کی ذات ذات واجب الوجود نفس الامر میں یعنی واقع کے اندر تو اللہ کا وجود ہے خارج میں اللہ کا وجود ہے جو بھی چیز خارج میں ہے وہ کیا ہے نفس الامر میں بھی ہے تو اللہ تعالی کا وجود خارج میں یعنی نفس الامر میں ہے لیکن ذہن میں اللہ کا وجود نہیں کیونکہ ہم اللہ کی ذات کی حقیقت سے ہی واقف نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئے اور ایک چیز جس کا ذہن میں تو وجود ہو لیکن نفس الامر میں وجود نہ ہو جیسے ابھی آپ نے سونے کا پہاڑ فرض کیا تھا وجود ذہنی تو ہے لیکن نفس العمر میں نہیں ہے واقعے میں نہیں ہے یا اسی طرح آپ نے ایسا چار فرض کیا جو طاق تھا وجود ذہنی تو ہے لیکن نفس العمر میں وجود اس کا نہیں یا آپ نے ایسا پانچ فرض کیا جو جفت ہے اب اس کا وجود ذہنی تو ہے آپ نے فرض کر لیا ہے ایک فرضی چیز ہے لیکن واقعے میں یا نفس العمر میں اس کا وجود نہیں ہے اور کبھی دونوں کا وجود ہوتا ہے نفس العمر میں بھی ایک چیز ہوتی ہے اور ذہن میں بھی ایک چیز ہوتی ہے جیسے سچ کا اچھا ہونا سچ کا آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ سچ کیا ہے اچھا ہے اور نفس العمر میں بھی کیا ہے سچ اچھا ہے آپ کے ذہن میں بھی ہے جھوٹ برا ہے اور نفس العمر میں بھی جھوٹ برا ہے یا اور مثال لے لو چار کا جفت ہونا چار کا جی واقعے میں چار جفت ہے یا تاق ہے جفت ہے تو واقع اور نفس العمر میں بھی چار جفت ہے اور آپ کے ذہن میں بھی کیا ہے کہ چار جفت ہے یا پانچ واقعے میں بھی تاق ہے اور آپ کے ذہن میں بھی کیا ہے کہ یہ تاق ہے تفصیل سمجھ میں آگئے تو نفس العمر جو ہے وہ کہتے ہیں واقعے کو واقعے میں اور یہ عام ہے یہ وجود خارجی کو بھی شامل ہوتا ہے اور وجود ذہنی کو بھی شامل ہوتا ہے اور ان میں کیا کیا نسبت ہوتی ہے میں نے تفصیل بیان کر دی پھر سن لیں وجود خارجی اور وجود ذہنی وجود خارجی اور وجود ذہنی ان میں کونسی نسبت عموم و خصوص من وجہ جو بھی خارج میں ہو ذہن میں ہونا ضروری نہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور جو بھی ذہن میں ہو اس کا خارج میں ہونا ضروری نہیں جیسے آپ نے سونے کا بہاڑ فرض کیا اور کبھی وجود ذہنی بھی ہوتا ہے اور وجود خارجی بھی ہوتا ہے جیسے آپ کا ایک ساتھی ہے زید خارج میں بھی اس کا وجود اور ذہن میں بھی اس کا وجود اور اسی طرح ایک وجود نفس الامری ہے اور ایک وجود خارجی ہے ان دونوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے جو بھی چیز خارج میں ہوگی وہ نفس الامر میں ضرور ہوگی لیکن جو چیز نفس الامر میں ہو اس کا خارج میں ہونا ضروری نہیں کیونکہ اس کا خارج میں وجود ہے ہی نہیں جیسے سچ کا اچھا ہونا اور جھوٹ کا برا ہونا اور اسی طرح جو وجود ذہنی ہے اور وجود نفس الامری ان کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے نفس العمر میں تو وجود ہو لیکن وجود ذہنی نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نفس العمر میں اور واقعی میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن وجود ذہنی نہیں کیونکہ اللہ کی ذات کی حقیقت کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بعض چیزوں کا ذہنی وجود تو ہوگا لیکن نفس العمر میں نہیں ہوگا جیسے ابھی کچھ چیزیں آپ نے فرض کرنی تھی اپنی طرف سے سمجھ میں آیا سونے کا پہاڑ وغیرہ یا دو سروں والا انسان تو وجود ذہنی تو ہے لیکن نفس العمر میں اس کا وجود نہیں اور کبھی ایک چیز نفس العمر میں بھی موجود ہوتی ہے اور ذہن میں بھی موجود ہوتی ہے جیسے سچ کا اچھا ہونا اور جھوٹ کا برا ہونا یا چار کا جفت ہونا اور پانچ کا تاغ ہونا یہ نفس العمر میں بھی ایسا ہی ہے اور ذہن میں بھی ہے بات سمجھ میں آگئی اب دعیے کتاب پر ایک اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے جو کلیات کو پانچ قسموں میں بند کیا اور کہا کہ کلیات پانچ ہیں جنس نوک فصل خاصہ اور حرز عام لیکن کچھ کلیات کو آپ چھوڑ گئے جیسے لا ممکن لا وجود اور لا شہ یہ تو ان میں سے کسی کے اندر بھی داخل نہیں ہوتی لہٰذا آپ کا کلیات کی پانچ قسمیں بنانا درست نہیں بلکہ زائد قسمیں ہونی چاہیئے دی اعتراض سمجھ میں آیا تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی یہاں اوپر جو کلیات کی تقسیم کی اس سے مراد وہ کلیات ہیں جس کے افراد نفس العمر میں موجود ہیں توجہ ہے یہاں اوپر جو کلیات پانچ ہیں انہوں نے کہا پانچ بھی اس میں بنا دیں ان سے کونسے کلیات مراد ہیں جن کے افراد نفس العمر میں موجود ہیں پھر چاہے وہ صرف ذہن میں ہوں چاہے صرف خارج میں ہوں چاہے دونوں میں ہوں سب اس کے اندر آگئے بھئی توجہ ہے صرف ذہن میں وجود ہو خارج میں نہ ہو صرف خارج میں ہو ذہن میں نہ ہو یا دونوں میں ہو بھئی تو نفس العمر میں جس کلی کے افراد ہوتے ہیں چاہے ذہن میں ہوں چاہے خارج میں ہوں چاہے دونوں میں ہوں وہ مراد ہیں وہ ولی کلیات اور یہ جو آپ نے لا ممکن اور لا وجود اور لا شے کو ذکر کیا یہ تو کلیات فرضیہ ہیں فرضی کلی ہیں ان کا تو کوئی وجود نفس العمر میں ہے ہی نہیں نفس العمر میں ان کا کوئی وجود نہیں نہ خارج میں نہ ذہن میں توجہ ہے نہ خارج میں ان کا وجود ہے اور نہ ذہن میں ان کا وجود ہے مثلا دیکھو بھئی لاش ہے لاش ہے کہ کوئی فرد کوئی فرد ذہن میں نہیں اور کوئی فرد خارج میں نہیں خارج میں آپ جو بھی چیز فرض کر لو کہ یہ لا شیع ہے وہ تو لا شیع نہیں وہ تو کیا ہے وہ تو شیع ہے جب خارج میں ہے تو کیا ہے شیع ہے آپ نے فرض کر لی یا ذہن میں آپ کوئی بھی چیز فرض کر لیں تو وہ تو شیع ہوگی لا شیع نہیں ہو سکتی تو لا شیع اس کا کوئی فرض ذہن میں ہو ہی نہیں سکتا آپ جو کچھ بھی ذہن میں فرض کریں گے وہ شیع ہوگی لا شیع نہیں ہوگی اس پر شیع صادی کہے گا تو یہ تو فرضی کلیات ہیں لا شیع اسی طرح لا وجود ہے آپ کوئی بھی چیز فرض کر لیں چاہے خارج میں وجود فرض کریں چاہے ذہن میں فرض کریں لیکن جو بھی آپ فرض کریں گے وہ تو وجود ہوگا لا وجود تو نہیں ہوگا تو لا شع اور لا وجود اور لا ممکن وغیرہ یہ تو فرضی کلیات ہیں ان کا نہ ذہن میں وجود ہے اور نہ خارج میں وجود ہے لہٰذا یہاں جو کلیات کی پانچ قسمیں بنائیں وہ کلیات ہیں جن کے افراد پائے جاتے ہیں جن کے افراد پائے جاتے ہیں یا ممکن ہو سکتے ہیں جن کے افراد ہو سکتے ہیں نفس العمر میں چاہے ذہن میں ہوں چاہے خارج میں ہوں چاہے دونوں کے اندر ہوں تو ان کی یہ تقسیم کی ہے کلیات فرضیہ ان کے تو افراد نہ ذہن میں ہیں اور نہ خارج میں ہیں وہ تو فرضی کلیات ہیں اور ان کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے اس کے بارے میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں لہذا ان کو یہاں ذکر بھی نہیں کیا جواب سمجھ میں آ گیا دیکھئے بھئی کتاب پر قولہو والکلیات ایل کلیات اللتی لہا افراد بحسب نفس الامری کہ وہ کلیات جن کے افراد ہیں بحسب نفس الامری کس کے مطابق نفس الامر کے مطابق فی ذہنی او الخارجی ذہن میں یا خارج میں یہ والی جو کلیات جن کے افراد نفس الامر میں ہیں یہ بند ہیں کتنے قسموں میں پانچ قسموں میں وَأَمَّ الْكُلِّيَاتُ الْفَرْضِيَّةُ الَّتِي لَا مِسْتَاقَ لَهَا اور باقی وہ فرضی کلیات الَّتِي لَا مِسْتَاقَ لَهَا جن کا کوئی مصداق نہیں ہے خارجوں ولا ذہنن خارج میں اور نہ ذہن کوئی مصداق نہیں ہے آپ خارج میں جو بھی چیز فرض کریں گے وہ لا شئے نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی ذہن میں آپ جو بھی چیز فرض کریں گے وہ لا شئے نہیں ہوگی بلکہ شئے تو وہ کلیات فرضیہ جن کا کوئی مصداق نہیں ہے خارج میں اور نہ ذہن میں فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَحْثِ عَنْهَا تو تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ بحث کرنے سے غرض ان کسی ایسی غرض کا یُعتَدُّ بِهِ جو کیا ہو قابل شمار ہو جو کیا ہو یعنی ان کے ساتھ کوئی ایسی غرض متعلق نہیں ہے جو قابل شمار ہو یعنی جو یوں کہیں اہم ہو کیا ہو جس کو کچھ سمجھا جائے بحث تو کی ہم نے مثلا بتایا آپ کو کہ لا شئے کیا ہے شئے کی نقیز ہے جو بھی چیز شئے نہیں وہ کیا ہے لا شئے لیکن لا شئے اس کا نہ خارج میں کوئی فرد ہے اور نہ ذہن میں وجود کی نقیز کیا ہے لا وجود تھوڑی سی بحث مختصر سی کوئی بات سمجھانے کیلئے طلبہ کو ذکر تو کی جاتی ہے لیکن کوئی ایسی اہم غرض ان سے متعلق نہیں کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے باقاعدہ بحث کی جائے تو اعتدہ یعطدو کے کیا مانے ہیں شمار کرنا ہے یعنی جس کو شمار کیا جائے جس کو کچھ سمجھا جائے پھر ترجمہ دیکھیں فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَحْثِ عَنْهَا غرض یعتدو بھی لہٰذا ان کے ساتھ بحث کرنے سے کوئی ایسی غرض متعلق نہیں ہے یعتدو بھی جو قابل شمار ہو جس کو کچھ سمجھا جائے ثُمَّ الْكُلِّيُّ اِذَا نُسِبَ الْاَفْرَادِهِ الْمُحَقَّقَتِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِي فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَيْنَ حَقِيقَتِ تِلْكَ الْأَفْرَادِ اب وجہ حسر بیان کر رہے ہیں حسر کا معنی ہے بند کرنا بند کرنا کہ ان کلیات کو پانچ ہی قسموں میں کیوں بند کیا تو اب وجہ حسر بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں ثُمَّ الْكُلِّيُّ اِذَا نُسِبَ الْاَفْرَادِهِ الْمُحَقَّقَتِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِي پھر کلی جب اس کی نسبت کی جائے اس کے ان افراد کی طرف المحقَّقَقَتِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ جو ثابت ہیں نفس الْأَمْرِ ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے المحقَّقَتِ جو ثابت ہیں یعنی موجود ہیں کہتے ہیں ثُمَّ الْكُلِّيُّ اِذَا نُسِبَ الْاَفْرَادِهِ الْمُحَقَّقَتِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ یہ افرادِهِ یہ ہے موصوف المحقَّقَقَتِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ کیا ہے اس کے صفر ثُمَّ الْكُلِّيُّ اِذَا نُسِبَ پھر کلی جو ہے جب اس کی نسبت کی جائے الْاَفْرَادِهِ الْمُحَقَّقَتِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ اس کے ان افراد کی طرف جو نفس الْأَمْرِ میں موجود ہیں فَإِمَّا أَن يَكُونَ عَيْنَ حَقِيقَتِ تِلْكَ الْأَفْرَادِ تو وہ کلی جو ہے ان افراد کی یا تو عَيْنِ حقیقت ہوگی وَهُوَ النَّوْعُ اور وہ کیا ہے نوح ہے اَوْ جُزْءَ حَقِيقَتِهَا یا اس کی حقیقت کا جوز ہوگی ایک سطر نیچے آرہا ہے اَوْ خَارِجَنْ عَنْحَا یا اس سے کیا ہوگی خارج ہوگی تو یعنی تین طرح ہی ہو سکتا ہے کہ کلی اِمَّا أَن يَكُونَ عَيْنَ حَقِيقَتِ تِلْكَ الْأَفْرَادِ یا تو وہ ان افراد کی پوری حقیقت ہوگی اَوْ جُزْءَ حَقِيقَتِهَا یا ان کی حقیقت کا جوز ہوگی اَوْ خَارِجَنْ عَنْحَا یا ان کی حقیقت سے خارج ہوگی تو کہتے ہیں فَإِمَّا يَكُونَ عَيْنَ حَقِيقَتِ تِلْكَ الْأَفْرَادِ کہ وہ کلی یا تو ان افراد کی عین حقیقت ہوگی وَهُوَ النَّوْعُ اور وہ نوح ہے اَوْ جُزْءَ حَقِيقَتِهَا یا ان افراد کی حقیقت کا جوز ہوگی فَإِنْ كَانَ تَمَامَ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ شَئِئِمْ مِنْهَا وَبَيْنَ بَعْضٍ آخَرَ فَهُوَ الْجِنْسُ اگر وہ تمام مشترک ہے ایک شئے کے درمیان وَبَيْنَ بَعْضٍ آخَرَ اور بعض دوسری چیزوں کے درمیان فَهُوَ الْجِنْسُ تو وہ جنس ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یہ اللہ کیا ہے اس سے پہلے وہ آیا تو یہ ان اور لا سے مرکب ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو فَهُوَ الْفَسْلُ تو وہ فصل ہے تمام مشترک کو ذرا سمجھ لیں بھئی فَإِنْ كَانَ تَمَامَ الْمُشْتَرَكِ تمام مشترک ایسا جز کہ دو ماہیتوں کے درمیان جو جو کچھ مشترک ہو وہ اس کے اندر آ جائے تمام مشترک تمام پورا پورا تمام مشترک پورا مشترک مثلا دیکھو انسان بھی کیا ہے حیوان ہے گائے بیل بکری وہ بھی کیا ہیں حیوان ہیں اور حیوان کی تعریف کیا کی آپ نے جسم نام حساس متحرک بالعرادہ جسم نامین ہر حیوان کیا ہوتا ہے جسم نامی ہوتا ہے اس کا بڑھنے والا جسم ہوتا ہے حساس وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے بھوک پیاس تکلیف وغیرہ ان کو کیا کرتا ہے محسوس کرتا ہے حساس کا معنی یہ ہے کہ وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے یعنی وہ حس رکھتا ہے کیا رکھتا ہے حس رکھتا ہے دیکھو انسان کو اللہ نے حواس دیئے ہیں جن کے ذریعے وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے اس کو اللہ نے حواس خمسہ ظاہرہ نصیب فرمائے ہیں اس کو اللہ نے دیکھنے کی طاقت نصیب فرمائی ہے قوت باسرہ اور یہ قوت اللہ نے آنکھوں میں رکھی ہے اس کے ذریعے انسان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ایک سننے کی طاقت اللہ نے انسان کو نصیب فرمائی ہے اور اسے قوت سامعہ کہتے ہیں اور یہ طاقت اللہ نے کانوں میں رکھی ہے اور ایک اللہ نے قوت شامعہ انسان کو نصیب فرمائی ہے شامعہ یعنی سونگنے کی قوت اور یہ قوت اللہ نے ناک میں رکھی ہے اسی طرح انسان کو اللہ نے چکھنے کی قوت نصیب فرمائی ہے اور اس کا نام قوت زائقہ ہے اور یہ اللہ نے زبان میں رکھی ہے اور ایک قوت اللہ نے انسان کو لمس کی نصیب فرمائی ہے جسے قوت لامیسہ کہتے ہیں اور یہ قوت پورے بدن میں تقریباً پھیلی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے انسان جو ہے چیزوں کو چھو کر ان کا پتہ لگاتا ہے کہ کوئی چیز نرم ہے یا سخت ہے خوشک ہے یا تر ہے ہموار ہے یا کھردری ہے وغیرہ بات سمجھ میں آگئی تو یہ جو حواس خمسہ ظاہرہ ہیں دیکھو یہ حواس اللہ نے کس کو نصیب فرمائے انسان کو اسی طرح تمام حیوانات جو ہیں وہ حص والے ہیں وہ مختلف چیزوں کو محسوس کرتے ہیں مختلف قسم کے حواس اللہ نے ان کو نصیب فرمائے ہیں جس کے ذریعے وہ چیزوں کو چیزوں کو محسوس کرتے ہیں تو حساس کا کیا معنی جو چیزوں کو محسوس کرتے ہیں جو حص رکھتے ہیں حواس رکھتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اور متحرک بالعرادہ اور وہ اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے حرکت تو پتھر بھی کرے گا آپ اس کو پتھر کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری طرح پھینک دیں لیکن کیا یہ حرکت تو اس نے اپنے ارادے سے کی نہیں یہ تو آپ نے اس کو پھینکا حیوان جو ہوتا ہے وہ اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو حیوان کسے کہتے ہیں جسم نام حساس متحرک بالعرادہ تو جو بھی حیوان ہے وہ جسم نامی بھی ہے حساس بھی ہے اور متحرک بالعرادہ بھی ہے یاد رکھو یہ جو جنس ہوتی ہے نا جنس یہ مختلف حقیقت کے افراد پر بولی جاتی ہے توجہ ہے مختلف حقیقت کے افراد پر بولی جاتی ہے اور یہ تمام مشترک ہوتی ہے ان مختلف افراد کے درمیان یہ تمام مشترک ہوتی ہے ان افراد کے درمیان یعنی جو جو کچھ ان کے درمیان مشترک ہوتا ہے وہ سارا اس کے اندر آتا ہے تب ہی وہ جنس ہے ورنہ جنس نہیں مثلا آپ سے کس نے پوچھا کہ آپ انسان اور گائے بیل اور گھوڑا اور گدہ ان کے درمیان تمام مشترک کس نے پوچھا کہ کیا چیز ہے تو مثلا آپ کہتے ہیں جسم نامی کیا کہتے ہیں تو کیا ان میں صرف جسم نامی مشترک ہے یا حساس بھی ہیں یہ سارے حساس بھی ہیں لہٰذا معلوم ہوا صرف جسم نامی یہ تمام مشترک نہیں تمام مشترک کا کیا معنی ہوتا ہے کہ جو کچھ مشترک ہے وہ سارا اس کے اندر آ جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کیا انسان گائے بیل بکری وغیرہ ان میں صرف جسم نامی مشترک ہے یا حساس بھی ہے لہٰذا آپ سے کس نے پوچھا کہ ان کی جنس کیا ہے آپ نے جواب میں کیا کہا آپ نے مثلا کہہ دیا حساس ان کیا کہہ دیا حساس ان کے پھر بھی نہیں کیونکہ حساس کیا ہے تمام مشترک نہیں ہے یہ تمامیں کیونکہ اس میں متحرک بالعرادہ بھی رہ گیا اور جس میں نامی بھی رہ گیا پھر کس نے پوچھا کہ ان کے درمیان ان کی جنس کیا ہے یہ انسان گائے بیل بکری کی ایک نے کہا کہ یہ متحرک بالعرادہ ہیں یہ سارے کیا ہیں یہ بھی جنس نہیں بن سکتا کیونکہ جنس تو تمامیں مشترک ہوتی ہے اور انسان گائے بیل اور بکری کیا صرف ان میں متحرک بالعرادہ ہونا مشترک ہے اور بھی چیزیں ہیں اور بھی چیزیں ہیں ہاں اگر کسی نے پوچھا کہ الانسان والبقر والغنم ماہم یہ کیا ہیں آپ جواب میں حیوان کہتے ہیں اب حیوان کا لفظ جب آپ لائے یہ تمامیں مشترک ہے اس میں وہ ساری چیزیں آگئیں جو ان کے درمیان کیا تھیں مشترک تھیں کیونکہ حیوان کس کو کہتے ہیں جس کا جسم نامی ہو جو کیا ہو حساس ہو جو کیا ہو متحرک بالعرادہ تو یہ ہے تمامیں مشترک یعنی وہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں جو ان ماہیتوں میں مشترک ہیں تو جنس ہمیشہ کیا ہوگی تمامیں مشترک ہوگی جن جن ماہیتوں پر وہ بولی جا رہی ہے مثلاً حیوان جن جن پر بولا جا رہا ہے معلوم ہے ان سب میں یہ چیزیں موجود ہیں یہ تمامیں مشترک ہے ان کے اندر تو کہتے ہیں او جز احقیقتیہ یہ کلی کیا ہوگی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی جز جیسے حیوان ناتق حیوان انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان ناتق انسان کا ایک جز حیوان ہے اور ایک جز کیا ہے ناتق ہے اور جز احقیقتیہ یا یہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی فَإِنْ كَانَ تَمَامَ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ شَيْءٍ مِّنْهَا وَبَيْنَ بَعْزٍ آخَرَ فَهُوَ الْجِنْسُ اگر وہ جز جو ہے وہ تمام مشترک ہے اس چیز کے درمیان وَبَيْنَ بَعْزٍ آخَرَ اور بعض دوسری چیزوں کے درمیان وہ تمام مشترک ہے فَهُوَ الْجِنْسُ تو وہ اس چیز میں یعنی اس ماہیت میں اور دوسری ماہیتوں میں انسان کی حقیقت اور گائے بیل بکری کی حقیقت اور تو انسان اور باقی حقیقتوں کے درمیان جو تمام مشترک ہوگا وہ کیا کہلائے گی جنس کہلائے گی یہ معنی ہے فَإِنْكَانَ تَمَامَا مُشْتَرَكِ بَيْنَ شَيْئِن مِنْهَا وَبَيْنَ بَعْزٍ آخَرَ فَهُوَ الْجِنْسُ اگر وہ جز جو ہے حقیقت کا وہ تمام مشترک ہے اس چیز کے درمیان اور بعض دوسری چیزوں کے درمیان یعنی بعض دوسری ماہیتوں کے درمیان فَهُوَ الْجِنْسُ تو وہ جنس ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو فَهُوَ الْفَسْلُ تو وہ فصل ہے کیا ہے اگر ایسا نہ ہو کیا معنی اس میں دو صورتیں آگئیں دیکھو انہوں نے کیا کہا اگر وہ جوز کیا ہوگا تمام مشترک ہے تو وہ جنس ہے اگر ایسا نہ ہو تو وہ فصل ہے تو فصل میں دو صورتیں آگئیں ایک صورت سیرے سے مشترک ہی نہ ہو ایک ہی حقیقت والوں پر بولا جاتا ہے ایک ماہیت اور دوسری ماہیتوں کے درمیان سیرے سے مشترک ہی نہیں ہیں جیسے ناتقن ناتق کیا ہے انسان کی حقیقت کیا حیوان ناتق یہ حیوان یہ تو تمام مشترک ہے انسان کے درمیان بھی اور ماہیتوں کے درمیان بھی تو یہ کیا ہوا جنس اور جو ایسا نہ ہو وہ کیا ہے فصل اب اس فصل میں دیکھو ناتق آئے گا دیکھنا ذرا غور کرنا انہوں نے کیا کہا جو ایسا نہ ہو کیا معنی سیرے سے مشترک ہی نہیں اس ماہیت اور کسی ماہیت میں مشترک ہی نہ ہو تو ناتق ایسا ہی ہے جو انسان کے علاوہ اور کسی ماہیت میں مشترک اس کے ساتھ نہیں ہے یا مشترک تو ہو لیکن تمام مشترک نہ ہو توجہ ہے مشترک ہو لیکن تمام مشترک جیسے حساس حساس کیا ہے مشترک تو ہے انسان میں بھی اور گائے بیل بکری میں بھی لیکن کیا یہ تمام مشترک ہے پورا کا پورا یہ مشترک تو نہیں ہے اور بھی چیزیں تو بس جو جو تمام مشترک نہیں ہے وہ اس کو فصل کہتے ہیں تو یہ حساس بھی فصل ہے انسان کے لئے ناتق بھی فصل اور حساس بھی فصل توجہ ہے ناتق بھی فصل اور حساس بھی فصل توجہ ہے پھر سنیں کہ کلی یا تو اپنے افراد کی عین حقیقت ہوگی یا حقیقت کا جز اگر عین حقیقت ہے تو اس کا نام نوڑ ہے اگر حقیقت کا جز ہے پھر یا تو وہ تمام مشترک ہوگی اس ماہیت اور دوسری ماہیتوں کے درمیان تو وہ جنس ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ فصل ہے اس میں دو صورتیں آ گئیں یا تو سیرے سے مشترک ہی نہ ہو یا مشترک تو ہو لیکن تمام مشترک نہ ہو سیرے سے مشترک ہی نہ ہو جیسے ناتق وہ ایک ہی حقیقت کی افراد پر بولا جاتا ہے مختلف حقیقتوں پر بولا ہی نہیں جاتا یہ سیرے سے مشترک ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ اور ایک صورت یہ ہے کہ مشترک تو ہے لیکن تمام مشترک نہیں جیسے حساس یا جیسے متحرک بال ارادہ انسان بھی حساس ہے گائے بیل بکری بھی کیا ہیں حساس ہیں لیکن کیا یہ تمام مشترک ہے تمام مشترک نہیں تو پھر یہ فصل ہے آپ پھر حیران ہوں گے کہ ناتق بھی انسان کے لئے فصل بن گیا اور حساس بھی انسان کے لئے فصل بن گیا اور متحرک بال ارادہ بھی کیا بن گیا انسان کے لئے فصل بن گیا تو جواب یہ کہ یہ سب فصل ہیں انسان کے لئے لیکن کچھ فصل ہیں جن سے قریب سے جدا کرتے ہیں کچھ فصل ہیں وہ جن سے بعید سے جدا کرتے ہیں توجہ ہے انسان کے اوپر جنس کونسی حیوان جن سے قریب کیا ہے حیوان اور جن سے بعید جسم نامی ہے یا اس سے اوپر کونسی جسم مطلق ہے یا اس سے اوپر جوہر ہے جنس بھی تو آپ نے پڑھ لیا کہ کبھی قریب ہوتی ہے اور کبھی بعید تو جن سے قریب سے جدا کرے وہ ہے فصل قریب اور جو دور جن سے بعید سے جدا کرے وہ کیا ہے فصل بعید ہے میں نے کہا ناتقن انسان پر کیا بولا ناتق اس ناتق نے کس سے جدا کیا جن سے قریب کے اندر جو حیوانات تھے انساروں سے کیا کر دیا جدا کر دیا کیونکہ صرف انسان ناتق ہے اور کوئی ناتق نہیں اور جب میں نے کہا حساس حیوانات سے تو جدا نہیں کیا لیکن درختوں سے یا اور جسموں سے جدا کر دیا یا نہیں کر دیا تو اس حساس یہ بھی انسان کیلئے فصل ہے اس نے انسان کو جدا کر دیا لیکن کس میں جن سے بعید میں یعنی جسم نامی میں مثلا جسم نامی میں انسان گائے بیل بکری اور درخت سب کیا تھے شامل تھے سب اس میں سب پر یہ لفظ بولا جاتا ہے سب اس میں داخل تھے لیکن جب میں نے کہا حساس ہوں اس نے کیا کیا انسان کو جدا کر دیا کس میں جن سے بعید میں درختوں سے کیونکہ وہ حساس نہیں ہیں تو فصل معلوم ہوا قریب بھی ہو سکتی ہے اور بعید بھی آگے بھی خود بھی تفصیل بیان کریں گے بات سمجھ میں آگئی اب دوبارہ ذرا ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں فَإِمَّا يَكُونَ عَيْنَ حَقِيقَةِ تِلْكَ الْأَفْرَادِ وَهُوَ النَّعُ قُلِّيَّ تو اپنے افراد کی عین حقیقت ہوگی اور وہ نو ہے او جزء حقیقت ہا یا اپنے افراد کی حقیقت کا جزء ہوگی پھر اگر وہ جزء ہے تو فَإِنْكَانَ تَمَامَ الْمُشْتَرَقِ بَيْنَ الشَّئِئِ مِّنْهَا وَبَيْنَ بَعْذٍ آخَرَ فَهُوَ الْجِنْسُ پس اگر وہ جزء تمام مشترک ہے اس چیز کے درمیان وَبَيْنَ بَعْذٍ آخَرَ اور بعض دوسری چیزوں میں یعنی دوسری ماہیتوں میں فَهُوَ الْجِنْسُ تو وہ جنس ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو فَهُوَ الْفَسْلُ تو وہ فَسَلْ ہے اس میں کتنی صورتیں آگئیں دو سیرے سے یا تو مشترک ہی نہ ہو یا مشترک تو ہو لیکن تمام مشترک نہ ہو وَيُقَالُ لِحَادِهِ السَّلَاسَتِ ذَاتِيَّاتٌ اور ان تین کلیوں کو ذاتیات کہتے ہیں میں نے بتایا تھا یہ سب کیا ہیں کلی ذاتی ہیں بھئی کیونکہ یہ ذات میں داخل ہیں حقیقت اور ماہیت میں داخل ہیں اَوْ خَارِجَنْ عَنْهَا یا کلی کیا ہوگی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی وَيُقَالُ لَهُ الْعَرَزِيُ اور اس کو کیا کہتے ہیں کلی عارضی کہتے ہیں فَإِمَّا أَنْ يَخْتَسَّ بِأَفْرَادِ حَقِيقَتٍ وَاحِدَتٍ اَوْ لَا يَخْتَسَّ پھر یہ جو کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے یہ جو عارضی ہے یا تو یہ خاص ہوگی بِأَفْرَادِ حَقِيقَتٍ وَاحِدَتٍ ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ اَوْ لَا يَخْتَسَّ یا ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہوگی فَالْأَوَّلُ هُوَ الْخَاسَّتُ تو اول جو ہے وہ خاصہ ہے یعنی جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے وَالْثَانِي هُوَ الْعَرَزُ الْعَامُ اور ثانی کیا ہے عرز عام ہے عرز کا معنیات ہے صفت یہ عرز عام ہے عام صفت ہے انہیں ایک ماہیت کے ساتھ خاص نہیں اور دوسرا کیا ہے خاصہ خاصہ کو عرز خاص بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ عرز عام ہے تو وہ عرز خاص ہے تو مختصر نام خاصہ ہے تو کہتے ہیں فَالْأَوَّلُ هُوَ الْخَاسَتُ والثانی هو العرض العام اول جو ہے وہ خاصہ ہے اور ثانی جو ہے وہ عرض عام ہے فہذا دلیل انحصار الکلی فی الخمسطی تو یہ دلیل ہے کلی کے بند ہونے کی پانچ میں یہ دلیل ہے کلی کے یہ وجہ حصر ذکر کر دی کہ پانچ ہی صورتیں یہاں بنتی ہیں بھئی بعض کتابوں میں انحصار الکلیات ہے بھئی وہ زیادہ بہتر عبارت ہے فہذا دلیل انحصار الکلیات فی الخمسطی یہ دلیل ہے کلیات کے بند ہونے کی پانچ قسموں میں کیوں بند ہے بات سمجھ میں آگئے یاد رکھو یہ جو وجود خارجی ہوتا ہے اس کو وجود عینی اور وجود اصلی کہتے ہیں وجود خارجی جو ہوتا ہے اس کو وجود عینی اور وجود اصلی کہتے ہیں کہ اصل میں موجود ہے وجود عینی یعنی اس کی ذات اس کی ذات کیا ہے موجود ہے اور جو وجود ذہنی ہوتا ہے اس کو وجود زلی اور مثالی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وجود زلی اور مثال زلن پوا زوا بھئی زوا کے ساتھ ہے زلن کا معنی ہے سایا سایا تو یہاں بھی ہمارے ذہن میں کسی چیز کی جو صورت بنتی ہے وہ اس کا یوں سمجھو پرچھائیں یعنی اس کا عکس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کا عکس اس کی صورت ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں زلی اور مثالی یعنی یہ اس کے مثل ہے وہ نہیں ہے مثلا اگر بعینی ہی وہی چیز ہوتی تو پہاڑ ذہن میں کہاں آسکتا ہے کہاں پہاڑ اور ذہن تو ہمارا چھوٹا سا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ زلی اور مثالی ہے یعنی اس کے مثل ہے بات سمجھ میں آگئی آگئی دیکھئے بھئی قولہ المقول ای المحمول مصنف کا قول المقول ای المحمول یعنی مقول کس معنی میں ہے محمول کے معنی میں بھئی اوپر آیا تھا مطن میں الجنس وہو المقول علا کسیرین وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے جو بولی جاتی ہے بھئی بولنے کا کیا معنی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مناطقہ کی اصل توجہ قول ملفوظ کی طرف نہیں ہے بلکہ قول معقول یعنی جو بات ہمارے ذہن میں آتی ہے اور یہاں تو آیا وہ ہوا المقول وہ بولی جاتی ہے معنی ہوا زبان سے بولنا ضروری ہے اس میں تو یہ تو لفظ کی بات آگئی تو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی مقول سے مراد بولنا نہیں ہے مقول بہم محنی ہے محمول کے کہ اس پر اس کا حمل کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں زید انسان زید پر آپ نے انسان کا حمل کر دیا اور یہ بولنا ضروری نہیں ہے ذہن میں بھی آپ کیا سوچ لیں زید کیا ہے انسان ہے تو دیکھا حمل کر لیا توجہ ہے تو مقول کس معنی میں ہے محمول یعنی حمل کرنے کے معنی میں ہے معنی سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں قولہ المقول ای المحمول قولہ فی جواب ما ہوا ماتن کا قول فی جواب ما ہوا میں نے آپ کو بتلایا تھا ما ہوا کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اور اس کے جواب میں کیا کیا آ سکتا ہے جنس بھی نوع بھی اور حد تام بھی جنس نوع اور حد تام جنس نوع اور حد تام اور اس کے ذریعے یا تو ایک چیز کا سوال ہوگا یا متعدد چیزوں کا سوال ہوگا اور اگر ایک چیز کا سوال ہے پھر وہ جوزی ہوگی یا کلی ہوگی اگر جوزی ہے تو جواب میں کیا آئے گی نوع اگر کلی ہے تو جواب میں حد تام آئے گی اور اگر متعدد چیزیں ہیں پھر وہ متفق الحقیقت ہوں گی یا مختلف الحقیقت اگر متفق الحقیقت ہیں تو بھی جواب میں نوع آئے گی اور اگر مختلف الحقیقت ہیں تو جواب میں جنس آئے گی توجہ ہے یہی باتیں اب یہ بیان کریں گے کہتے ہیں اے علم تُو جان لے اَنَّ مَا هُوَا سُوَالٌ عَنْتَ مَا مِلْحَقِيقَتِ کہ اے ما ہوا جو ہے وہ سوال ہوتا ہے پوری حقیقت کے بارے میں فَإِنِقْتُصِرَ فِي الصَّوَالِ عَلَىٰ ذِكْرِ عَمْرٍ وَاحِدٍ اگر اکتفا کیا جائے فَإِنِقْتُصِرَ اگر اکتفا کیا جائے فِي الصَّوَالِ سَوَالِ مِنْ عَلَىٰ ذِكْرِ عَمْرٍ وَاحِدٍ ایک ہی امر ایک ہی چیز کے ذکر پر تو کان السوال عن تمام الماہیت المختصتی بھی ہی تو یہ سوال ہوتا ہے اس تمام ماہیت کے بارے میں زید کے ساتھ پوری جو ماہیت ہے اس کی میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں تو جواب میں کیا ہے گا انسان اور انسان کیا ہے ہیوانِ ناتق دیکھو اس میں پوری حقیقت اس کی آگئی کان السوال وَانْتَمَامِ الماہیتِ الْمُخْتَصَتِ بِهِ تو سوال ہوگا اس پوری ماہیت اس ماہیت جو اس کے ساتھ خاص ہے فَيَقْعُ النَّعُ فِي الْجَوَابِ تو نع جواب میں واقع ہوگی اچھا فَيَنِقْتُصِرَ فِي السَّوَالِ عَلَى ذِكْرِ عَمْرٍ وَاحِدٍ میں نے تفصیل بیان کر دی تھی کہ اگر سوال ایک چیز کے بارے میں ہوگا یا متعدد چیزوں کے بارے میں پھر وہ ایک چیز یا جزی ہوگی یا کلی ہوگی اگر جزی ہے تو جواب میں نع آئے گی اور اگر وہ کلی ہے تو جواب میں حد تام آئے گی توجہ ہے اب اسی کو بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فَيَنِقْتُصِرَ فِي السَّوَالِ عَلَى ذِكْرِ عَمْرٍ وَاحِدٍ اگر اکتفا کیا جائے سوال میں ایک ہی عمر کے ذکر پر یعنی ایک ہی چیز کے ذکر پر تو قَانَ السَّوَالُ عَنْ تَمَامِ الْمَاحِيَّةِ الْمُخْتَصَتِ بِهِ تو یہ سوال ہوگا عَنْ تَمَامِ الْمَاحِيَّةِ اس چیز کی پوری ماہیت کے بارے میں المختصت بِهِ جو اس کے ساتھ خاص تو یہ سوال ہوگا اس چیز کی پوری اس ماہیت کے بارے میں جو اس کے ساتھ خاص ہے فَيَقْعُ النَّعُ فِي الْجَوَابِ اِنْكَانَ الْمَذْكُورُ عَمْرًا شَخْصِيًا تو نوع جواب میں واقع ہوگی اگر وہ جو ذکر کیا گیا وہ عمر شخصی تھا یعنی جزی تھا اگر وہ چیز جس کو ذکر کیا گیا تھا اگر وہ جزی تھی مثلا زیدن ما ہوا تو جواب میں نوع آئے گی یہ معنی ہے فَيَقْعُ النَّعُ فِي الْجَوَابِ تو نوع جواب میں واقع ہوگی اِنْكَانَ الْمَذْكُورُ عَمْرًا شَخْصِيًا اگر وہ جو ذکر کیا گیا وہ عمر شخصی ہے یعنی جزی چیز ہے اَوِلْحَدُ تَامُ اس کا عطف ہے النوع پر فَيَقْعُ الْحَدُ تَامُ فِي الْجَوَابِ تو حد تام واقع ہوگی جواب میں عبارت پر نظر ہے اَوِلْحَدُ تَامُ اور یا حد تام واقع ہوگی جواب میں اِنْكَانَ الْمَذْكُورُ حَقِيقَةً قُلِّيَّةً اگر وہ جس کو ذکر کیا گیا وہ حقیقتِ قُلِّيَّةً ہے یعنی اگر قُلِّی کے بارے میں سوال کیا گیا ہے الْإِنسَانُ مَا هُوا ایک عمر ہے ایک چیز ہے اور وہ کیا ہے قُلِّي ہے تو جواب میں کیا ہے گی حد تام الْإِنسَانُ مَا هُوا تو جواب میں کیا کہیں گے حیوانون ناطقون یہ معنی ہے اَوِلْحَدُ تَامُ حَدْتَامُ جواب میں آئے گی اِنْكَانَ الْمَذْكُورُ حَقِيقَةً قُلِّيَّةً اگر وہ جس کو ذکر کیا گیا وہ حقیقتِ قُلِّيَّةً ہے وَإِنْ جُمِعَ فِي السَّوَالِ بَيْنَ أُمُورِن اور اگر جمع کیا جائے سوال میں کئی چیزوں کو اور اگر جمع کیا جائے سوال میں کئی چیزوں کو قَانَ السَّوَالُ عَنْ تَمَامِ الْمَاحِيَةِ الْمُشْتَرْكَتِ بَيْنَ تِلْكَ الْأُمُورِ تو وہ سوال ہوگا وہ پوری ماہیت جو مشترک ہے ان چیزوں کے درمیان سُمَّ تِلْكَ الْأُمُورُ اِنْكَانَتْ مُتَّفِقَتَ الْحَقِيقَتِ پھر وہ امور جن کے بارے میں سوال کیا گیا وہ امور اِنْكَانَتْ مُتَّفِقَتَ الْحَقِيقَتِ اگر وہ متفقت الحقیقت ہیں تو قَانَ السَّوَالُ عَنْ تَمَامِ الْمَاحِيَةِ الْمُتَّفِقَتِ الْمُتَّحِدَتِ فِي تِلْكَ الْأُمُورِ تو یہ سوال ہوگا اس پوری ماہیت کے بارے میں جو متفق اور متحد ہے ان چیزوں میں فَيَقَعُ النَّوْعُ اَيْزًا فِي الْجَوَابِ تو بھی نوع جواب میں آئے گی تقریر سمجھ میں آرہی ہے وَإِنْكَانَتْ مُتَّفِقَتَ الْحَقِيقَتِ اور اگر وہ کئی چیزیں جو ہیں وہ مختلف الحقیقت ہیں اس کا عطف پیچھے آیا تھا نا اِنْكَانَتْ مُتَّفِقَتَ الْحَقِيقَتِ ایک سطر پہلے وہ کئی امور ہیں اگر وہ مُتَّفِقَتُ الْحَقِيقَتِ تو جواب میں نو آئے گی وَإِنْكَانَتْ مُتَّفِقَتَ الْحَقِيقَتِ اور اگر وہ متعدی چیزیں جو ہیں مختلفت الحقیقت ہیں تو کانا سوال عن تمام الحقیقت تو پھر وہ سوال ہوگا اس پوری حقیقت کے بارے میں المشترکت بین تلک الحقائق المختلفتی جو مشترک ہے ان حقائق مختلفات میں تقریر سمجھ میں آرہی ہے وَقَدْ عَرَفْتَ وَتَحْقِيقَ آپ جان چکے ہیں کہ ان تمام الزاتی کہ وہ پوری ذاتی المشترکی بین الحقائق المختلفتی جو مشترک ہو مختلف حقیقتوں کے درمیان هو الجنس وہ کیا ہے جنس وہ تمام مشترک جنس ہوتی ہے فَيَقْعُ الْجِنسُ فِيَلْجَوَابِ تو یہاں پر بھی جنس جواب میں واقع ہوگی فَالْجِنسُ لَابُدَّ لَهُ اَنْ يَقْعَ جَوَابًا عَنِ الْمَاحِيَّتِ وَعَنْ بَعْضِ الْحَقَائِقِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمُشَارِكَةِ اِيَّا هَا فِي ذَالِكَ الْجِنسِ اب یہاں سے جنس قریب اور جنس باعید کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں جنس قریب اور باعید کسے کہتے تھے مثلاً ایک ماہیت ہے انسان توجہ ہے جنس قریب یا باعید دیکھنا ہو تو ایک ماہیت چاہیے اور ایک اس کے اوپر جنس چاہیے مثلاً ماہیت کیا ہے انسان اس کے اوپر کوئی ایک جنس لے آئیں حیوان اب انسان یہ ماہیت ہے اور اس کے اوپر یہ جنس ہے اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کے لئے جنس قریب ہے یا جنس باعید یا دوسری صورت لیں ایک ماہیت فرض کریں اور اس کے اوپر ایک جنس ماہیت کیا مثلاً انسان اور جنس کیا جسم نامی کیا اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس ماہیت کے لئے جنس قریب ہے یا جنسے بعید سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو جنسے قریب یا بعید دیکھنے کے لئے کیا کریں گے ایک ماہیت اور اس کے اوپر ایک جنس اس کے بعد پھر آگے دیکھیں کہ جنسے قریب ہے یا بعید طریقہ کیا تھا کہ اس جنس کے اندر یہ جو ماہیت ہے مثلا کونسی ماہیت انسان اور جنس کونسی ہے مثلا حیوان ہے کیا ہے حیوان اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ حیوان انسان کے لئے جنسے قریب ہے یا بعید تو اس ماہیت کے ساتھ جو جو مشارکات ہیں اس جنس کے اندر اور کون کون داخل اس جنس میں بقر بھی ہے گائے بیل بھی ہے بکری بھی ہے گھوڑا بھی ہے اب آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جنس حیوان انسان کے لئے جنسے قریب ہے یا بعید تو انسان کے ساتھ ایک اور فرد کو ملائیں ایک اور حقیقت کو ملائیں اور پھر سوال کریں ماہ ہوا کے ذریعے مثلا جواب میں پھر کیا آئے گا پھر دوسری حقیقت کو ساتھ ملائیں پھر بھی جواب میں کیا آیا حیوان دیکھا اس ماہیت کے ساتھ اس کے جتنے مشارکات ہیں اس جنس کے اندر اندر آپ جس کو بھی لے کر ساتھ ملا کر سوال کرتے ہیں جواب میں ہمیشہ یہی جنس آتی ہے معلوم ہوا یہ جنسے قریب ہے کیا ہے جنسے قریب ہے اور اگر بعضوں کے جواب میں یہ جنس آئے اور بعضوں کے جواب میں دوسری جنس آئے معلوم ہوا یہ جنسے بعید ہے مثلا ماہیت لیں انسان اس کے اوپر ایک جنس لیں جس میں نامی اب میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ جس میں نامی انسان کے لئے جنسے قریب ہے یا جنسے بعید انسان کے ساتھ جس میں نامی میں کون کون شریک شجر بھی ہے اور بقر اور حیمار وغیرہ بھی پہلے میں نے صرف شجر کو ملایا الانسان والشجر ماہما جواب میں کیا آیا جس میں نامی اب دوسرے فرد کو میں نے ملایا الانسان والبقر ماہما جواب میں کیا آیا حیوان کیا آیا حیوان دیکھا معلوم ہوا جس میں نامی جنسے بعید ہے ماہیت کے لئے سوال کریں اس ماہیت کے ساتھ دوسرے مشارکات کو ملا کر تو کبھی وہی جنس جواب میں آتی ہے اور کبھی دوسری معلوم ہوا جس میں نامی انسان کے لیے جنسے بعید ہے اب اسی کو بیان کر رہے ہیں فَالْجِنْسُ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَقَعَ جَوَابًا عَنِ الْمَاہِيَتِ وَعَنْ بَعْزِ الْحَقَائِقِ الْمُخْتَلِفَتِ تو جنس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جواب واقع ہو عَنِ الْمَاہِيَتِ جواب واقع ہو کس سے اس ماہیت سے وَعَنْ بَعْزِ الْحَقَائِقِ الْمُخْتَلِفَتِ اور باز مختلف حقیقتیں المشارکت ایہا جو شریک ہیں مشارک ہیں اس ماہیت کے ساتھ ایہا سے زمیر کس کو راجے جو مشارک ہیں اس ماہیت کے ساتھ فِي ذَلِقَ الْجِنْسِ اس تو کہتے ہیں فَالْجِنْسُ لَا بُدَّ لَهُ اَنْ يَقَعَ جَوَابًا عَنِ الْمَاہِيَتِ جنس کے لیے ضروری ہے جواب واقع ہو اس ماہیت اور باز حقائق مختلفہ سے المشارکت ایہا وہ حقائق مختلفہ جو اس کے ساتھ مشارک ہیں فِي ذَلِقَ الْجِنْسِ فَالْجِنْسُ لَا بُدَّ لَهُ جنس کے لیے ضروری ہے اَنْ يَقَعَ جَوَابًا کہ وہ کیا بنے جواب بنے کس سے عَنِ الْمَاہِيَتِ وَعَنْ بَعْزِ الْحَقَائِقِ الْمُخْتَلِفَتِ اس ماہیت سے وَعَنْ بَعْزِ الْحَقَائِقِ الْمُخْتَلِفَتِ اور باز مختلف حقائق سے وہ جواب بنے کون سے مختلف حقائق المشارکت ایہا فِي ذَلِقَ الْجِنْسِ جو اس کے ساتھ مشارک ہیں ایہا اس ماہیت کے ساتھ فِي ذَلِقَ الْجِنْسِ اس جنس میں فَإِنْ قَعَنَ مَعَ ذَلِقَ جَوَابًا عَنِ الْمَاہِيَتِ وَعَنْ كُلِّ وَعِدَتِ مِنَ الْمَاہِيَاتِ الْمُخْتَلِفَتِ الْمُخْتَلِفَتِ الْمُشَارِكَتِ لِحَا فِي ذَلِقَ الْجِنْسِ فَالْجِنْسُ قَرِيبُن اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ جواب بنے اس ماہیت وَعَنْ كُلِّ اور ہر ایک جو مختلف ماہیات جو اس کے ساتھ شریک ہیں اس جنس کے اندر فَالْجِنْسُ قَرِيبُ انتو جنس کیا ہے قریب ہے کل حیوانی جیسے حیوان حَيْسُ يَقَعُ جَوَابًا لِسْوَالِ عَنِ الْإِنسَانِ کیونکہ یہ جواب بنے گی یہ حیوان لِسْوَالِ عَنِ الْإِنسَانِ کس کے بارے میں سوال ہو انسان کے بارے میں سوال ہو وَعَنْ كُلِّ مَا يُشَارِكُهُ فِي الْمَاحِيَتِ الحیوانیتی ہر ایک جو اس کے ساتھ شریک ہے ماہیتِ حیوانیہ میں حیوان یہ جواب بنے گا انسان اور ہر ایک جو اس کے ساتھ ماہیتِ حیوانیہ میں شریک ہے وَإِلَّمْ يَقَعْ جَوَابًا عَنِ الْمَاحِيَتِ وَعَنْ كُلِّ مَا يُشَارِكُهَ فِي دَلِكَ الْجِنْسِ فَبَعِيدٌ اور اگر وہ جنس جواب نہ واقع ہو اس ماہیت سے اور ہر ایک جو اس کے ساتھ شریک ہیں اس جنس میں ان سے وہ جواب واقع نہ ہو فَبَعِيدٌ تو وہ جنس کیا ہے بَعِيدٌ ہے کَلْ جِسْمِ جیسے کہ جسم ہے حیسو يَقَعُ جَوَابًا عَنِ السُؤَالِ بِلْإِنسَانِ وَالْحَجَرِ جیسے دیکھو بھئی جسم جسم کے تحت کون کون داخل انسان بھی تمام حیوانات بھی اور جسم نامی درخت بھی اور پتھر وغیرہ پہاڑ جو غیر نامی جسم وہ بھی داخل ہیں تو اب جب سوال کیا الْإِنسَانُ وَالْشَجَرُ وَالْحَجَرُ مَا هُم تو جواب میں کیا آیا جسم لیکن اگر پوچھا الْإِنسَانُ وَالْشَجَرُ مَا هُمَا تو جواب میں کیا آیا جسم نامی اور اگر پوچھا الْإِنسَانُ وَالْبَقَرُ مَا هُمَا تو جواب میں کیا آیا حیوان آیا جو جسم ہے یہ انسان کے لیے جن سے بعید ہے جسم کے اندر جو جو مشارکات ہیں ہم ان کو لے کر سوال کرتے جا رہے ہیں اور جواب میں ہر جگہ جسم نہیں آرہا کبھی جسم نامی آرہا ہے کبھی جسم آرہا ہے اور کبھی حیوان آرہا ہے معلوم ہوئی جو جسم ہے یہ انسان کے لیے جن سے بعید ہے یہ معنی ہے جیسے کہ جسم ہے کیونکہ یہ جواب واقع ہوگا انسان اور حجر کے بارے میں جو سوال کیا جا ہے اس سے تو یہ جواب واقع ہوگا اور یہ جواب واقع نہیں ہوگا انسان شجر اور فرص کے بارے میں سوال سے مثل کے طور پر کہ مثال کے طور پر انسان شجر اور فرص کے بارے میں سوال کریں گے تو اس کے جواب میں جسم نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا جسم نامی آئے گا اور انسان کے ساتھ صرف فرص ملا کر سوال کریں گے تو پھر جواب میں جسم نامی بھی نہیں آئے گا بلکہ حیوان آئے گا معلوم وہ جسم جو ہے وہ انسان کے لیے جن سے بعید ہے یہ معنی اور یہ جواب نہیں واقع ہوگا انسان شجر اور فرص سے سوال کے بارے میں مثلاً مثال کے طور پر بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام